اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے 10 مینٹس بریک فاسٹ ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جلد بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ کھانے میں اتنا مزے دار ہے کہ آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو فل واش کریں اور چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف اور ادھر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اب اس میں ڈالوں گے میں دو کپ دودھ اور جب میں اس میں دو ڈال رہی ہوں تو جلہ ہمارا آف ہے ابھی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر 2 تھرڑ کپ چینی کا ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آئسنگ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر 1 فورڈ کپ کوکو پورڈر ڈالوں گی اور 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی میں دیکھی اور ان دونوں کو میں اچھے سچان کے اس کے اندر ڈالوں گی جو بھی پارٹیکلز ہوں گے وہ نکل آئیں گے یہ ہم ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کوئی بھی لمز اس کے اندر رہنا نہیں چاہیے اور ابھی بھی فلیم آف ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے اور تب تک ہم اس کو مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اب لوگ ٹو میڈیم فلیم میں اس کو کوک کروں گی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اور 1 ٹی سپون اس کے اندر میں کوکنگ گوئل ڈالوں گی اور آپ اس کے اندر بھٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر منیلا ایسنس ڈالوں گی اور اب اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور ساتھ ساتھ ہم چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو لمز ہے وہ نکل جائیں اس کے اندر کوئی بھی لمز رہنے نہیں چاہیے اور تقریباً یہاں پہ 4 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا جو چوکلر سیرپ ہے وہ تیار ہے اور آپ اس کی کونسے سٹینٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم فریم کو اوف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ چھان لوں گی تاکہ کوئی بھی لمز نہ رہیں نہ ہی کوکو پورڈر کے اور نہ ہی میدے کے اور بس اس کو چھان کے میں ادھر ہی اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس میں سے جو ہیٹ ہے وہ نکل سے ہے اور پھر ہم اپنی ایکچول ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اور کوئی بھی جو لمز ہوں گے وہ اس کے اندر ہی رہ جائیں گے اور یہاں پہ میں نے میری بسکٹس لیے ہیں اور ادھا کپ میں نے دودھ کا لیا ہے اور ایک ڈش لی ہے اور اب دودھ کے اندر بسکٹس کو اس طرح سے ڈپ کر کے اس کے اندر میں رکھ دی جاؤں گی اور بسکٹس کو زیادہ ڈپ نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور ساری جگہ پہ میں بسکٹس کو رکھ دوں گی اور جہاں پہ کھالی جگہ ہے وہاں بھی میں توڑ کے بسکٹس کو رکھ دوں گی اس طرح سے اور اب میں اس کے اندر چوکلیٹ سیرپ ٹالوں گی اور ایک لیئر لگا دیں گے اب چوکلیٹ سیرپ کی اور چوکلیٹ سیرپ کی لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اندر پھر سے بسکٹس کی لیئر لگائیں گے اسی طرح سے دودھ کے اندر ٹیپ کریں گے اور اس کے اندر رکھتے جائیں گے اور اس کے اندر جو بسکٹس ہیں وہ آپ اپنے مرزے کے بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری لیئر بھی لگا دی ہے میں نے بسکٹس کی اور اس کے اوپر پھر سے میں چوکلیو صرف لگا دوں گی اور اس کے بعد میں پھر سے بسکٹس کی لیئر لگاؤں گی اس کے اوپر اور بہت مزی کا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ یہ جلدی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزی کا بنتا ہے یہ ڈیزرٹ اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ چوکلیٹ ہے اس کے اندر بچوں کو چوکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے اور چوکلیٹ تو سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ سب بروں کو بھی بہت ہی پسند آئے گا یہ ڈیزرٹ آپ اس کو ضرور بنائیں اور یہاں پہ میری چار لیئرز لگی ہیں بسکٹ کی اور چوکلیٹ کی اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا چورہ ڈال دوں گی بسکٹ کا اور اگر آپ چاہیں تو یہ اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ڈیکوریشن کے لیے ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں اچھے سی اس کو سیٹ کر دوں گی سادھے کو اور اب میں اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ کی ڈاپنگ کر دوں گی اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کے اوپر چوکر چپس بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی کے لیے حال سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اور یہاں پہ ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کو تھنڈا کر لوں گی اور یہ تھنڈا ہو کے آ گیا ہے اور آپ اگر چاہیں تو اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پھر ایک دن بنا لیں پہلے اگر آپ کے گھر میں مان آ رہے ہیں تو اور اس طرح سے اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اور بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے اور بہت ہی جلد بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اتنی محنت بھی نہیں کرنے پڑتی اور یہ دیکھئے اور آپ کو دیکھنے سے ہی بتا لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا مزے دار بنا ہے اور ٹرسٹ میں بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا اور ایک بار ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزے کا یہ لگے گا اور بہت ہی کوئک سا ڈیزرٹ ہے اور آپ کو اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آپ کو اس کے ٹیکسٹر سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا مزے کا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور اب میں اس کو آپ کا کٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا اور جب آپ اس کو خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتا لگے کہ یہ کتنا مزے کا بنتا ہے اور اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو میرے ساتھ اس کے پچھر ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ رہا میرا انسٹاگرام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی